جوانی زندوات دائنٹی میں ویلیز ہوا ایک ہندی سامازی کو پاری بیگ سینما ہے اس فیلم کی جو مکہ کلاکار ہے وہ ہے آمیر خان فرحانات زاویز زفری اور روحینی فیلم میں ہم اتل داتا کو دیکھیں گے فیلم کی جو ساندیش ہے وہ ہے یہ ہے کہ دہس کو نہ بولو اس فیلم کی جو کہانی ہے اسے شروع ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ ششی شرما جو ہے آمیر خان اور اس کی کچھ دوست مل کر یہ پتگہ کرتی ہے کہ وہ ساماز سے دہس کی پتہ کو دور کرے گی ششی دہس کی اس لئے خلاف ہے کیونکہ وہ اپنی اس کی بڑی بہن دہس کی بجا سے مار چکی تھی یہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ششی شادی کرتی ہے سگاندہ شیوہ ستب کو جو ہے فرحانات کو ششی سگاندہ سے دہس نہ لے کر ہی شادی کرتی ہے اپنی ماں کی خلاف جا کر یہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ششی کی ایک چھوٹی بہن ہے جو ہے راما جو ہے روحینی اور راما پسند کرتی ہے رابی بارما کو جو ہے زبز زفری رابی ایک بیدھائک کی بیٹا ہے گوبردھن جس کا نام ہے گوبردھن کی بیٹا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گوبردھن بہتی لالسی کسیم کی انسان ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹے کے شادی پر بہت ساری دہس لینے اور یہاں پر رابی راما کو پسند کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ دہس نہیں لی پائی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ششی اپنی بہن راما کی شادی رابی سے کاراتے ہیں دہس کی بیناہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ راما رابی کی گھر جاتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راما اور رابی اپنی شادی شدر زنگی میں بہت خوش ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راما پریگنٹ ہو جاتی ہے اور اس کی خوابہ سننے کے بعد گوبردھا اور بھی بچھلیت ہوتی ہے اور وہ کچھ کرنے کی سوچتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کرتی ہے کہ وہ رابی کو دلی پوسٹنگ کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راما کی بیردکشہ رجاند کرتی ہے اور یہاں پر ایک گھٹنا گھٹتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس گھٹنا میں ایک دور گھٹنا بھی گھٹ جاتی ہے اور یہاں پر گوبادھن کی پتنی شاکنٹلا بوری طرح سے جال جاتی ہے اور یہاں پر جننے والی تھی راما اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اور احسا کنترہ کو ہسپتہ لیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں پہ جب پولیس آتی ہے تب بھی گو بردھن ایک کہانی بناتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رامہ اپنی ساس کو جلا دینا جاتی تھی اور یہاں پر پولیس رامہ کو گریبتار کر لیے تھے یہاں پر اپنی بہن کی یہ خوابہ سنکر ششی آتی ہے اور وہ رامہ کو بچانا جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گو بردھن کی بیرود لگ جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گو بردھن بھی ششی کو رکھنا چاہتی ہے اور اس کی بجے سے وہ اپنی گنڈوں کو ششی کی بیرود لگا دیتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کھٹنا کھٹتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رابی بھی دلی سے چلی آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور شاشی مل کر گنڈوں کی بیرود لڑائی کرتی ہے ایسی ہم دیکھتے ہیں چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لڑائی میں رابی بوری طرح سے گھائر ہوتی ہے اور اس کا ہسپتہ لیا جاتا ہے اور ہم یہاں پرام دیکھتے ہیں کہ گوبردھان اپنے بیٹے کے یہ بوری حالات دیکھ کر بہت بچھلید ہوتی ہے اور افسوس کرتی ہے اور شرمندی ہوتی ہے اور یہاں پرام دیکھتے ہیں کہ وہ رامہ کی پاس جاتی ہے رامہ جو ایک کنہ سنتان کی جانم دیتی ہے ہسپتال میں اور وہ جا کر رامہ سے معافی مانگتی ہے رامہ سبی کو معاف کر دیتی ہے اور یہاں پرام دیکھتے ہیں کہ گوبردھان یہ پتگیہ کرتی ہے کہ آج سے وہ بھی دہس کی خلاف ہے ایسی ہی اس سینما ایک سندیز دیتی ہے کہ دہس کو نہ کرو کیونکہ دہس سے کسی کی بھلائی نہیں ہوتی موسیقی